موسیقی دنیا کے جیو پالیٹکس بھی سٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ابھی ہم نے یو این جی اے کے اجلاس میں جو امریکہ میں ہوا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اس میں طیب وردگان نے بھی کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا اس سے پہلے بھی وہ یو این جی اے میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں ایک دو تین برس پہلے بھی لیکن ایک بار پھر انہوں نے ایشو اٹھایا او آئی سی نے تو یہاں تک کہہ دیا اوگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس والوں نے کہ جناب بات یہ ہے کہ بھارت کو اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں ٹونٹین نائنٹین سے پہلے کے پانچ اگر سے ان کو واپس لانا چاہیے یہ ایک ایمپورٹنٹ سریٹمنٹ ہے اگرچہ او آئی سی بھی بات چیت اس پہ کشمیر کے ایشو پہ کرتا ہی رہتا ہے کہ آفٹر آل پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہ آرگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس ہے تو اس میں یہ بات پبلی کنزمشن کے لیے بھی کرنا پڑتی ہے مگر پھر سے یہ کہنا کہ وہ ٹونٹین نائنٹین پانچ اگر سے پہلے کی صورتحال کو واپس لے آئیں اور پھر فورم منسٹر جو ہیں سعودی عرب کے جن کا بھارت کے ساتھ بہت سنبند ہے پاکستان محمد بن سلمان کا انتظار ہی کرتا رہا جی ٹونٹی پہ جب ایم بی ایس گئے انڈیا تو نہیں گیا اور پاکستان نے کلیم کیا کہ وہ پچیس بلین ڈالر بھی لگائیں گے لیکن ان کی طرف سے کوئی کانفرمیشن نہیں آئی مگر ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ ریجنل سیکیورٹی کے ایشوز میں یہ ایک پریسنگ ایشو ہے سعودی عرب کے فورم منسٹر کا تو یہ جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں جیو پولیٹکس پر مختلف سٹیک ہولڈرز کے اس پہ بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ باتشید کریں گے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کشمیر خاص طور پر جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے اس میں کیا ڈیویلمنٹ ہے لوگ کیا سوچتے ہیں تو جو نئی جانکاری نئی حالات کے تناظر ہیں بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ بشانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ وقت دے رہے ہیں تو میں نے تھوڑی تمہید بان دی اور اس تمہید میں بہت سارے سوالات بھی چھپے ہوئے ہیں اور بہت ساری بحث بھی ہے آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے نہیں یہ تو آپ نے پوری ایک سٹیج سٹ کر دیا جی جس پہ گفتگو جو ہے وہ بہت بڑی ایک اس میں چلی جاتی ہے ڈیٹیل میں دیکھیں اس میں بارٹم لائن کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم آدمی کے سامنے کے لیے ہے کہ یہ کہنا کہ کشمیر ایک پریسنگ ایشو ہے یا کشمیر کا مسئلہ حال ہونا چاہیے یا کشمیر میں آمن قائم ہونا چاہیے یہ تو خود جو ہے گاورنمنٹ آف انڈیا بھی کہتی ہے لیکن وہ اپنے اپنے انداز میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے مثلا جب گاورنمنٹ آف انڈیا اس سے یہ کہتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پاکستان کے زیرے انتظام علاقے ہیں جس کو ہم لوگ ادھر کے لوگ جو ہیں سراد کے اسپار کے پاکستانی سائیڈ کی زیرے انتظام علاقے اور گلگت بلدستان کے ان کو خالی کر کے بارت کے حوالے کیا جائے جب وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور پھر انہوں نے بڑا کلیر لی کہیں دفعہ اس کو تفصیل سے بھی بیان کیا کہ بارت کے نزدیک اگر کوئی مسئلہ کشمیر ہے تو بس یہ ہے اور اس کے پیچھے ان کی جو دلیل ساتھ میں وہ جوڑتے ہیں وہ بھی بڑی شارٹ اور جودہ پائنٹ ہے وہ یو این کی قرارداد نے استسوا بے رائے اور یہ نائنٹین سکسٹی کے اصول نہیں بلکہ ایک سیدھ سیمپل سی ان کی یہ ہے کہ چونکہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو ہے وہ مہاراجہ ایری سنگھ نے جو ریاست جمہ کشمیر کا حکمران تھا اس نے ہمارے ساتھ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا اس میں یہ علاقے بھی شامل تھے یعنی وہ انسٹرومنٹ اس نے سائن کیا وہ پوری ریاست جمہ کشمیر کا ایکسیشن تھا ٹو انڈیا اب یہ ہے کہ وہ عارضی تھا پرمنٹ تھا یہ بعد میں ہم نے اس کو کانسٹیٹیشنیلی ٹیکل کیا لیکن بنیادی طور پہ یہ علاقے چونکہ آرڈی بھارت کا حصہ بن جاتے ہیں جب وہاں کا ایک لیجیٹی میٹ رولر جو ہے وہ ایکسیشن کر لیتا ہے تو اس لیے پاکستان اس کو خالی کرے تو مسئلہ کشمیرہ لو جائے اب اس کو اگر آپ اس طریقے سے ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے تو انڈیا کا پھر واپس بیک ٹو اس اپلیکیشن تک بات جائے گی جو پرند نیرو نے یونائٹی نیشن میں ڈالی تھی اور وہ بھی اپلیکیشن یہی تھی کہ پاکستان سے کہا جائے کہ وہ ریاست کے علاقوں میں جو اس نے دخل اندازی ہوئی ہے اس کی طرف سے جو قبائلی ہیں یا ان کو نکالا جائے تو اب بھی یہی بات ہے صرف یہ ہے کہ کچھ ایسے سے انہوں نے نکال دیئے تھے کچھ ایسے جو ہیں وہ اب بھی پاکستان کے زیرے اندازم ہیں تو یہ بھی مسئلہ کشمیری ہو گیا تو انڈیا کے نزدیک یہ مسئلہ کشمیر ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اصل لیٹس سیچویشن ہے جو لوگ ریالائز نہیں کر رہے کہ یہ جو آپ نے تازہ ترینہ والے دیئے ہیں اس کو ذرا سا پراپر طریقے سے اگر آپ ریڈ ان کریں تو مجھے بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ترکی کی اب سٹیٹمنٹ پورے گھور سے پڑھیں تو انہوں نے کہیں لفظ جو ہے مسئلہ کشمیر کا حال یا ریزولویشن کا نہیں یوز کیا انہوں نے کہا جمع کشمیر میں پرمنٹ آمن قائم کرنے کے لئے اقدامات کیے جائیں تو موڈی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں یہی بات جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگرس بھی کہہ رہی ہے یہی بات پاکستان بھی کہہ رہا ہے لیکن وہ اپنے اپنے پائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں لیکن ترکی کا اب کیا پائنٹ آف ویو تھا اس میں تو کوئی حبام نہیں انہوں نے بڑی کلیر لی یہ کہا کہ ترکی جو ہے وہ جمع کشمیر میں پرمنٹ آمن کے قیام کے لئے پرمنٹ آمن جو ہے کی ورڈ ہے اب وہ پرمنٹ آمن کیسے کہ قائم ہوتا ہے انہوں نے آگے پاکستان کی طرح پھر وہ تقریر نہیں کی کہ یو این ریزولویشن یا استصاہ بیرائے انہوں نے کہا پرمنٹ آمن ہون چاہیے کیسے ہون چاہیے یہ اس پہ دنیا مطفق ہے کہ اس آپ ٹو انڈیا اور پاکستان کے حکمران طبقات کے کیا آفٹرال لڑائی تو ان کی ہے تو اس لڑائی کو وہ کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کہاں روکنا چاہتے ہیں یہ ظاہر ہے ان کو طے کرنا ہے تو ٹرکی اور کیا کہے اب اس میں سے کون سا مسئلہ کشمیر کے حق میں سٹیٹمنٹ آتی ہے جناب یہ تو ساری سٹیٹمنٹ انڈیا کے حق میں ہے کیونکہ انڈیا کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جمہو کشمیر میں پرمنٹ آل قائم کرنے دیں جی اور اس کے لیے ہم ایک اقدامات کر رہے ہیں تیسری چیز جو ہے اس میں وہ آتی ہے یہ جو مطالبہ آپ نے کہا اس کا او آئی سی کا کہ جی انڈیا جو ہے وہ پری نائنٹین ٹو تاؤزن نائنٹین آگسٹ کی پوزیشن پہ چلی جائے تو یہ مسئلہ تو انڈین کورٹ کے اندر بلکہ ڈیسائیڈ ہو کے تو ریزرب میں پڑا ہوا ہے یہ اس مسئلے پہ بات کرنا یعنی کسی نے جا کے او آئی سی کو یہی بات سمجھائی ہوگی کہ آپ بات کر لیں چونکہ حصل بات کیا ہے کہ یہ تو تیہ ہو گیا ہے یہ تو جاج صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ لکھے اپنے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے اب وہ فیصلہ تو انہوں نے بدلنا نہیں ہے اور وہ بھی انڈین جاج تو یہ انہوں نے وہی ڈیسیجن کرنا ہے ممکن ہے انہوں نے ان کو کہاو کہ وہ ڈیسیجن کر دیں گے جی کہ آپ ان کو ریورس کریں یا مارڈیفائی کریں چونکہ جاج نسمات کے دوران کچھ ایسے سوالات اٹھائیں حکومت سے اور سخت لیجے میں بات کیا جس سے کچھ لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ اس کو ریکٹیفائی کریں مطلب کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کو سٹیٹ ریسٹور کر رہے ہیں بدور تھری سیونٹی یا تھارٹی فائی ایکچولی تھری سیونٹی اور تھارٹی فائی جو ہے وہ اب ایشو نہیں ہے اب یہ ایشو بی آئینڈ ڈیٹ ہے اب کشمیریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی اگنیمت یہ ہے کہ صرف سٹیٹ آف جمعیون کشمیری بال ہو جائے اس حالت میں میں آپ کو یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لداخ کو انہوں نے یونین ٹیریٹوری بنایا ہے علاق کر کے اس کا اب دوبارہ جو ہے وہ سٹیٹ آف جمعیون کشمیر میں شامل ہونا اس کے امکانات بہت کام ہیں اس لیے کشمیری جو ہے وہ اب اسمایوسی اور ناومیدی کی حالت میں اس کے منیمام پہ بھی راضی انہیں کے لیے میرے خیال میں تیار ہو جائیں گے کہ جی جمعیون کشمیر کو انہوں نے واپس جو ہے وہ ریاست کا درجہ دے دیا جو کہ میرے خیال میں انڈیا کا جو رولنگ اس وقت ایلیٹ ہے اس کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے چونکہ اس کے لیے ان کو کوئی جواز بھی نہیں چاہیے کوئی فیس سیونگ بھی نہیں چاہیے چونکہ وہ دو سے زائد مرتبہ مختلف فورمز پر انکلوڈنگ پارلیمنٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ریاست بال کر دیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر آلات ٹھیک ہو جاتے ہیں مناسب ہو جاتے ہیں تو ہم ریاست بال کر دیں گے اور ریاست بال کرنے کا دیکھیں انڈیا میں بارہ ریاستوں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی سر یہ جب انڈیا آزاد ہوا تھا تو اس میں بارہ ریاستیں تھی تو باقی جو ہے وہ جو تیریٹوریز اور اس طرح کا تھا تو انہوں نے ان کو آستہ آستہ جو ہے وہ 29 تک پہنچایا انڈیا کی یہ سینٹرل پالیسی ہے ریاستیں کریئٹ کرنا پاکستان کی اس کے بیریکس پالیسی رہی ہے ریاستوں کو غائب کرنا جس طرح ریاست کالات ریاست سلات جو ہے سوات باولپور وغیرہ وغیرہ وہ ون یونٹ کے چیکر میں ایک ہی جھٹکے میں خیرپور وہ پتہ نہیں کون کون سی دس بار ہیں ریاستیں کھالی تھی انہوں نے ساری تو انڈیا چونکہ جو دیمارکریٹک ڈی سینٹرلیزم ہے ڈی سینٹرلائزیشن ہے وہ ان کی پالیسی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے چونکہ مقامی لوگوں کے مسائل ان کے وسائل ان کے مالک ہو جاتے ہیں وہ تو وہاں بیٹھ کے وہ ڈی سیجن کرتے ہیں اور سینٹرل کو اس طرح کے معاملات میں بیجا مداخلت اور ایڈمیسٹریٹیبلی جو کہ ایک ڈیفیکلٹ کمپلیکس ٹاسک ہے اس میں پہنسنے سے بچ جاتا ہے یہ کامیاب تجربہ رہا ہے انڈیا کے لیے تو اس لیے نہیں انہوں نے ریاست ختم کی تھی کہ وہ ایز ای میٹر اور پرنسیپل کو ریاست کے خلاف ہیں بلکہ ان کو ریاست ختم کرنے کا یہ تھا کہ اس ریاست کی آڑ میں اور اس کا نام لے کے تو ایک تو دنیا بہر میں جو ہے وہ جمہو کشمیر کا دنڈورہ پیٹا جا رہا ہے اور دوسرا یہاں کے خود اس کے اندر جو ہے وہ تشادد وائلنس اور میلیٹنسی اور کراس بارڈر ٹرروریزم اور اس کی فیسیلیٹیشن یہ سارے پراسس اس کے ساتھ جڑے ہیں ایک تصور بن گیا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو یونین ٹرریٹوری انہیں بنا دی which is not really a big deal ان کے لیے لیکن جو لوگ اس درتی کے ساتھ یا اس لینڈ کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک جذباتی تعلق ضرور بنتا ہے جناب کے جی یہ ہماری ریاست تھی تو ہم تو lesser citizen ہو گئے یا کچھ حالان کہ یونین ٹرریٹوری اس حساب سے آپ ناب کے دیکھیں تو اس کا جو لیول آف ریسپیکٹ اور لیول آف جو اس کا بنتا ہے وہ اس سے بڑا ہے مثلا اسلام آباد ایک یونین ٹرریٹوری ٹائپی ہے فیڈل ایریا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آباد کے لوگ باقی پنجابیوں کے نسبت چھوٹے ہیں ایک administrative point of view ہوتا ہے لیکن کام ہے ملک لوگ اس کے ساتھ اپنے اپنے کچھ جذباتی چیزیں وبستہ کر لیتے ہیں تو یہی بات جمہو کشمیر کے ساتھ بھی ہے اب او آئی سی کو اس میں جو بیان بھی دے یہ بیان انہوں نے دے دیا اب جاج صاحب اگر یہ اعلان کریں گے کہ جی ریاست بال ہو گئی تو او آئی سی تو جو ہے اس کا پورا credit بن گیا نا جی کہ ہم still relevant ہیں تو ہم نے بھی یہی کہا تھا تو چلیں ٹھیک ہے جی انڈیا کے ساتھ سب ٹھیک ہو گیا ریاست بن گئی اگر وہ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتی تو گورنمنٹ آف انڈیا او آئی سی کو معذب زبان میں بتا دے گی کہ یہ دیکھیں جی عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے ہماری پارلیمنٹ نے بھی ایک decision کیا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بے جی پی اور نارندر موڈی صاحب کے لیے ریاست بال کرنا کوئی issue نہیں ہے 370 بھی کوئی issue نہیں ہے 35 بھی practically جو ان چار سالوں میں لوگوں نے دیکھا وہ اس کا بھی وہ اثرات نہیں ہیں جیسے لوگوں کو تھا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو ہے وہ خیمیں اٹھا کے تو آکے کشمیر کی زمین پہ خیم ازان ہو جائیں گے کوئی نہیں گیا کوئی اس طرح کی situation نہیں create ہوئی چھوٹے موٹے administratively جو issue پیدا ہوئے کچھ ہوا وہ چیز ہے تو ان سب کو سامنے رکھے جناب طائر صاحب اس میں جو ultimate بنتا ہے چیز وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو ہے ایک طرح کی lip service ہے اس میں کوئی OIC سمیت ترکی نے یا کہیں کسی نے مسئلہ کشمیر کی کوئی sport نہیں کی اور by the way I would like to clarify again کہ یہ کہنا کہ بھارت جو ہے 2019 سے پہلے والی position پہ چلے جائے has nothing to do with مسئلہ کشمیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کشمیر کے حال کو propose کر رہے ہیں چونکہ 2013 سے پہلے میرے نزدیک کشمیر اور اندستان کے درمیان جو relationship تھی وہ بھی اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تھی کیونکہ اس میں ساتھ میں لوگوں کا بھی ایک excuse تھا کہ ہم نے جی ایک constitutional arrangement کی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ تو پاکستان کی طرف سے کوئی بولتا تھا تو وہ کہہ دیتے ہم نے ایک free arrangement کی ہوئی ہے ہم پہ جبرن کوئی چیز مثالت نہیں ہوئی اس سب کو سامنے رکھے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان کے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے جو کشمیر issue پہ بزارت خارجہ کی لکھی ہوئی بریکٹ میں جو ہے بزارت خارجہ بریکٹ محکم ازراد کی لکھی ہوئی جو تقریر ہے اس میں جو ہے انہوں نے کشمیر issue پہ صرف دو منٹ بات کی ہے گن کے آپ اس کو اگر ویڈیو کو کھول کے تو منٹ کاؤنٹ کریں یا زیادہ تین منٹ ہو سکتے جس میں بررہ سغیر کا آمن انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات کی ضرورت کا جو کلیشے اور رانٹ ریپیٹیڈ قسم کا رانٹ سونسون کے لوگ کے کان پک گے اور اس کے بعد کشمیر کے حال کے لیے صرف یہ کہنا کہ سکیورٹی کانسل اپنی ریزولویشن کو implement کرے تو اس میں کتنی دفعہ کہا چکا ہوں کہ there is no outstanding resolution which needs to be implemented there is no such thing اس میں اگر کچھ ہوگا ابھی تو ایک نئی resolution لے کے جانا پڑے گا آپ سکیورٹی کانسل میں کہ بھائی آج کی تاریخ میں پچھلی صدی میں نہیں آج کی تاریخ میں بیس سو اتنے میں ہم یہ لوگ بھر سغیر کے ہمیں یونائٹی نیشن کی یہ مدد چاہیے اور یہ ایشو ہے تو وہ جو ہے اس طرح ہو جاتے نہیں کیونکہ اس طرح کی ککرارداد اگر وہ وہاں لے کے جائیں گے تو وہ دن فائی منٹ بیٹ ہو جائے گی اب یہ ہے کہ چائنہ بھی کہاں تک وہ سبر کرے گا لیکن بائی داوے چائنہ نے آج تک کشمیر پہ کوئی ریزولوشن جو اس طرح کی دراستک پیش بھی نہیں کی اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا اور چائنہ کی لانگ سٹینڈنگ پالیسی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ میوچل نیگوشیئیٹڈ سیٹلمنٹ تلاش کریں ہر دفعہ چائنہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ بھی اور انٹرنیل پہ بھی تو وہ جا کہ کوئی ایسی قرارداد نہیں پیش کر سکتے یا اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے جو دراستی کو چونکہ کہانی کوئی بھی ریزنیبل شخص تاریخ میں آپ کے سامنے رکھے گا تو اس کا جواب نیگوشیئیٹ سیٹلمنٹ ہی ہے یا تو آپ کی ریڈ کی آڈیو تو آپ جائیں فیصلہ کریں میدون جنگ میں جس پہ آپ نے پہلے ہی میں آپ دو منٹ کی تقریر میں انہوں نے صرف یہ لفظ استعمال کیا جی یونائٹن نیشن سکیورٹی کانسل کی ریزولیشن پہ عمل کرے اور یہی 2019 والی رانٹ جو ہے اور اپنا نظر نہیں آرہا کہ ایک پوری پارٹی جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے تو اس کے پندروں ٹکڑے سامنے کر کے لوگوں کو ڈرا کے خوف دہشت اور ظلم کا شکار کر کے ان کو بی آینڈ آ بار ڈال کے اور ایک پرائیم نیسٹر کو جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ یومن رائٹس کیا ہوتا ہے تو اس بے آدمی سوائے افسوس کے اور کیا بات کرے جی بشانی صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سارا جو کرنٹ سینیریو میں منظر نامہ ہے کشمیر کا پاکستان کا اور کشمیر کے کانٹیکس میں انڈیا کا بھی بیان کیا بڑی باتیں ہیں اور بھارت کے میڈیا میں بھی اور خاص طور پر سوشل میڈیا دونوں طرف یہ جو سعودی فارم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اور طیب دگان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کو دونوں دیشوں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے اپنے لائکنگ یا ڈس لائکنگ کی بنیاد پر لیا اور کہا کہ یہ جیو پالٹکس شاید تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے لیکن آپ نے بتایا کہ کوئی چینج نہیں ہو رہی خاص طرح کشمیر کے کانٹیکس میں تو کوئی چینج ہی نہیں ہو رہی اور آپ کے آرگومنٹ میں وزن بھی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ کشمیر اور بھارت کے بیچ سعودی عرب اور یو اے اے کی لیتے ہیں تو وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں پھر بھارت کی طرف سے اور پاکستان والے کوئی آگے پھر فردر پرسو بھی نہیں کرتے وہ سیس فائر بھی چل رہا ہے آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی بھارت پہ پہنچ گئی ہے یہ بھی ایمپورٹن ہے چونکہ کرکٹ ڈپلومیسی اپنی جگہ پہ آپ کو پتہ بہت اہمیت رکھتی ہے یہ آپٹکس بڑے بنتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں جو کشمیر کے جو خاص پر آپ کا رابطہ رہتا ہے جس کو پاکستان میں ازاد کشمیر کہا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کی فیلنگ کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگ تو بڑے فرسٹیٹ ہیں جب وہ اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں بھارت کے جمہو کشمیر کی سیچویشن کے ساتھ نہیں دیکھیں جی وہاں تو صورتحال جو میں آپ کو بتا دوں کہ سال چھے مہین یا دو سال پہلے بھی یہ جو انڈین کشمیر اور انڈیا کے بارے میں لوگ انٹرسٹیڈ تھے اس کا پرسپیکٹیو بدل گیا ہے پہلے وہ اگر انٹرسٹیڈ تھے تو وہ اس حوالے سے کہ یہ فیصلہ ہو جی مسئلے کا ہماری جان چھوٹے چکے یہ جو انہی سٹیٹ آف ڈسپیوٹ کوئی بھی ٹیریٹوری اب آن کے لوگ ہیں تو ان کے لئے ایک آن ایزی فیلنگ ہے کہ چلیں لویل ہیں جی آج فلا منیسٹر صاحب نے انڈیا میں کلیم کر دیا کہ ہم جناب یہ علاقے لینے والے ہیں آج پاکستان نے دمکی دے دی ہم یہ کریں گے تو وہ ایک درہ کی ایک آن ایزی قسم کی فرسٹریٹنگ سیچوئیشن ہوتی ہے لیکن گزشتہ دو تین سالوں سے وہاں پہ جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بد آلی ہے اور جس طریقے سے اور جس سکیل پہ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ اس مسئلے کو ایکس پوز کیا ہے اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ ہم جو اس بجلی کی لاغت تقریباً دو ڈالر اور 50 سنس ساری ڈالر کہہ رہا ہوں دو رپے اور 50 سنس ساری ہے اور یہی بجلی یہ بجلی یہاں سے یہ لے کے تو پاکستان میں بیجتے ہیں جہاں اس کو اسلامائز کر کے اور اس طریقے سے اس کو وہ کر کے تو واپس جس میں سے کہ یہ درمیان میں جو 50 60 40 30 رپے بھی اگر مان لیں ہم کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ پیسے کہاں کس کے کون اس میں گارمنٹ آ پاکستان کتنے حصہ لے رہی ہے وہ بجلی تقسیم کرنے والے لوگ کمپنیاں ان کی کتنی کرپشن ہے کمیشن کتنے ہیں سرکاری محکموں کے ملاس لاکھوں کی تعداد میں جن کو مفت بجلی ملتی ہے وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی رولنگ ایلیڈ کو مفت بجلی ملتی ہے وہ کون لوگ ہیں اور ان سب کا ملبا اٹھا کے تو آپ پی کریں یہ جو آپ نے دو روپے پیچاس پیسے بجلی پیدا کی تھی اس پہ چالیس سے سٹارٹ ہوکے ساتر تک آپ کی پی منٹ کرتا ہے جب اس طرح کے ہوش ربا قسم کے انکشافات ہوئے تو لوگوں کو پتا چلا یہ کشمیریوں کو یہ تاثر دے رہے تھے پاکستان میں کہ یہ کوئی غریب تباہ حال قسم کی کوئی لوکل نسٹر کشمیر میں لوگوں کے ذہنوں میں اور یہ کہہ کہ تو پھر ان کو دباؤ میں لاتے تھے کہ آپ پاکستان اور پاکستانی نظریہ پہ ایمان لائیں چونکہ آپ تو ہمارے سارے سغابتوں اور رہے مکرم پہ اور یہ چیزیں جب کلیر ہو کے لوگوں کے سامنے آئی باقعدہ اس میں بڑے بڑے لوگ سامنے آئے جو سابقہ سیکریٹریز رہے ان کے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جی اصل میں ہو کیا رہا ہے تو لوگوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا ان سے پتا چلا کہ ہمیں صرف اگر ہماری بجلی کے ریسورسز کی حق ملکیت ہمیں دی جائے تو ہم جو ہے وہ تیل سے بھی زیادہ ایمپارٹنٹ اور مہنگا چیز ہے اور نو ڈیمز ہیں وہاں پہ منگلہ ڈیمز سے لے نیلم جیلم ویلی ڈیمز سے لے تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو ہمیں بہر طریقے سے ایک تو لوٹتے رہے اوپر سے آنکھیں دکھاتے کہتے ہیں کہ جی آپ بہرد سے پہلے یہ ہمیں پتہ کر کے بتائیں کہ جمہ کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بجلی کا ریٹ کیا ہے اور بہرد کی بعض ریاستوں میں آپ ٹو ٹری انڈرڈ یونٹ جو بجلی کی کنزمشن ہے وہ فری ہے چونکہ وہ اسی فرمولے کے تحت ہے ان ریاستوں کے وسائل ریاستوں کے لوگ یوز کرتے ہیں تو جس ریاست میں کوئی اس طرح کا اور یہ کوئی بھارت کی بات ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ریکنائز پرنسپل ہے تو اس کا اطلاق پاکستانی زیر انسام کشمیر پہ کیوں نہیں ہوتا یہ جو آٹے کی سبسیڈی ہے اس پہ پہلے لوگ شرمندہ تھے کہ جی ہم سبسیڈی مانگ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی رائد مانگ رہے ہیں لیکن جب اس کے پیچھے سے یہ جو ہے کمیشن اور کرپشن اور کاؤن کاؤن اس میں ملوث ہے اور یہ گندم کاؤن سے چلتی ہے اور کہاں کتنے آتوں سے جو اپنے اپنے ان کے علاقے ہیں مثل میں آپ جو فارمر سٹیٹ آف پونچ ہے جس میں سب سے زیادہ یہ ایجیٹیشن ہے اور ایک بغاوت کی کیفیت ہے ابھی جو ہے وہاں پہ بجلی کو لے کے وہاں لوگ کہتے ہیں یہ جو پونچ شہر ہے جو بھارت کے زیر انتظام ہے یہ ہمارا اصل سینٹر ہے ہماری بزنس اور اکانومی کا کلچرل سینٹر ہے اور اس کو کھولا جائے ہمیں اس تک ایکسس دی جائے اور ہم ساری اپنی تجارت جو ہے یہ آٹے سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم پونچ شہر سے کریں جو بھارت کے زیر انتظام ہے تو یہ آپ چینز دیکھیں لوگوں کے اندر ایک پریکٹیکل وزڈم جو انہوں نے ساٹھ ساتر سال کی ماریں کھا کے اتشادت برداشت کر کے ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کے بعد جا کے تو ایک نئی جو سیچویشن میں جا کے انہوں نے سیکھا ہے ان کے بڑے پریکٹیکل قسم کے مطالبات ہیں اس وقت ایک سٹینڈ آف ہے حکومت بلکل بے بس ہو چکی ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کو مذاکرات کہہ ہی نہیں سکتے کرتے ہی نہیں چونکہ مذاکرات کرنے والی بات ہی نہیں ہماری بجلی ہمارے حوالے کی جائے اور دو ٹوک بنیادوں پر ہم سے بات کی جائے کہ اس کی جو ملکیت ہے وہ ہمارے حوالے ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم کس کو بجلی بیچتے ہیں وہ بات ہو سکتی ہے چونکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جو وہ پہ بجلی پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت آلموس لائک فور تاؤزن کلو وارٹ تک ہے جب کہ وہاں کی ضرورت اس کے برابر بھی نہیں ہے چونکہ کوئی انڈسٹریل سیٹنگ نہیں ہے گھروں میں بجلی لوگ استری یا روشنی کے لیے کتنی اگجائی تو اتنی بڑی لوٹ پسوٹ کے بعد وہ تحریک آزادی وہ آپ کے لیے جان دے دیں گے آپ کے پیچھے ہماری لیکن اصل میں لوٹ پسوٹ یہاں ہو رہی تھی اور ساتر سال سے ہو رہی ہے منگلہ ڈیم 1962 میں بنا تھا جس میں خود گورنمنٹ نے ڈسکلوز کیا کہ مائدہ ہوا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو پانی اور بجلی مفت ملے گا تو پانی تک ایکسی سی ڈی ہیں بہت زیادہ بدل گئے ہیں اور اب وہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں اور وہ یہ جہاد اور اسلام اور اس طرح کے جو لارے ہیں ان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں جی بشانی صاحب آپ نے انٹرنیشنل جیو پالیٹکس سے لے کے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو لوگ فیس کر رہے ہیں خاص پر پاکستان کے کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ جو فیل کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ وہ ساری ہمیں صورتحال واضح کی اور بتائی تو سیچویشن پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر آپ نے کہا کے جب او آئی سی کہتے ہیں یا سعودی فورم منسٹر کہتے ہیں یا اردگان کہتے ہیں پہلا تو یہ کوئیسٹنز میں آتا ہے ان کو کہنے کہ ضرورتی کیا پڑی ہوئی ہے لیکن یوں لگتا ہے آپ کی باتیں سننے کے بعد خاص اردگان نے جو کہا وہ آلماس وہی لینگویج ہے جو بھارت کی ضرورت لیکن گراؤنڈ ریالٹیز نہیں بدل نہیں تو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ آج کے دن یہ جو یو این جی اے کا اجلاس ہوا ہے اس میں لیڈرز نے جو کچھ کہا اس کے بعد کشمیر کی صورتحال اسی طرح رہے گی کہ بھارت اپنا کلیم اور آگے بڑھائے گا یہ نہیں کہے گا کہ میں تو یہ والا بھی کشمیر چاہیے اور پاکستان والے کہیں کہ ہم تو صرف کشمیر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں پبلک انسمشن کے لیے تو ہم تو دیرے دیرے خود پیچھے اٹھنے والے اور جو عوام ہیں جو اصل سٹیک اونڈرز ہیں گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا سو کالل ازاد کشمیر میں دیکھا عوام کہہ رہی آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو لوٹ کے کھا گئے تو یہ جو سینٹیمنٹ عوام کے آگے بڑھتے ہوئے اس سینریو کو چینج کیسے کرتے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں جی یہ بڑا میں نے اس کو گہرائی سے دیکھا یو ان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس لیے میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اس میں کسی نے علکی بات نہیں کی اور پاکستان جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے کہ یہ بڑا پریسنگ میٹر ہے جو سعودی عربیہ نے کہا دیکھیں ایک طرف سعودی عربیہ نے جو ہے انڈو عرب یورپ یورپین کاریڈور میں سائن کیا ہے جو کہ دنیا کا ایک بہت ہی بڑا لائف چینجنگ اور گیم چینجنگ قسم کا منصوبہ ہے جس میں کہ انڈیا مین پلیئر کے طور پہ ان کے جو انفرا سٹرکچر ہیں ریلوے کے اور اس طرح کی چیزیں جو ان کو ڈیولپ کرے گا جو کہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ ہمارا فیوچر اب انڈیا سے وابستہ ہے دوسری طرف ظاہر ہے سعودی عربیہ نے اپنا جو اس کا کلیم ہے کہ میں اسلامی دنیا کا لیڈر ہوں اس سے سرنڈر بھی نہیں کیا تو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ جب لے کے چلنا ہے تو ترکی نے جب یہ بیان دے دیا کہ جمہ کشمیر میں آمن قائم ہوگا تو انہوں نے ایک قدم آگے جا کہ کہ دیا کہ یہ بڑا پریسنگ میٹر ہے اسلامی دنیا کے اندر اور یہ جس بھی طریقے سے اسلامی دنیا کا کاز بنا کے پیش کرنے کی جو کوشش کی گئی کشمیر اور پلسطین کو یہ اس وجہ سے دونوں کا خانہ خراب ہوا یہ اگر انسانی مسئلہ بنایا جاتا کسی طریقے سے تو اس کو جو ہے وہ بہت پہلے تہہ ہو جانا تھا اس کو ایک سیکٹیرین ریلیجس رنگ دے کے تو اب اس سے اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئی سی کے پلیٹ فارم پہ یا سہری عرب یا ترکی کے ذریعے کشمیر پہ کوئی بیان لے کے تو کشمیر کی خدمت کر رہے ہیں وہ جو ہے بہت بڑی وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری بے وکوف ہیں کشمیریوں کو اب ریالائز ہو گیا ہے کہ یہ کوئی اسلام کاز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے بلکہ اسلام کاز بنا کے تو اس کی وجہ سے ہماری یہ آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہمارے پاس جو ریاست تھی اس کا جو سٹیٹس تھا اس سے بھی گئے یہ وجہ تھی سنگل نوٹیبل ریزن تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہ یہ لیپ سروس ہے اور یہ جو ظاہر ہے اسلامی دنیا میں سعودی عرب یا ورسز ترکی ایک کلیش ہے وہ انٹینسیف آئی ہو گئی ہے اس نئے کاری دور کی وجہ سے بھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ انڈیا میڈل ایسٹ یورپین جو کاری دور ہے اس کا راستہ ترکی کے بجائے اسرائیل سے ہوتا ہوا جا کے یورپ کے ساتھ مل رہا ہے جو کہ ترکی کی دھوم پہ پاؤں رکھنے کا اس سے بڑا اور کوئی کام دس پندرہ سالوں میں نہیں ہوا چونکہ ترکی آپ نے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گیٹوے پہ بیٹھا ہوا ہوں یورپ اور ان ملکوں کے تو میری مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے اس کو واضح میسج دیا کہ تمہاری مرضی کے بغیر ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا جس سے ان کے جو نیرس ویز ہے کے تھرو یہ جو کاریڈور نکل رہا ہے اس کے متبادل مایا ہو جاتا ہے چونکہ اس وقت بہت بڑی ٹریفک جو ہے اس گزرگا سے نیرس ویز سے گزر کی تو یہ بدلتے ہوئے تقاضے ہیں جس میں پاکستان ٹوٹل ریلیونٹ ہے اور وہ وقت ضائع کر چکا ہے اور وہ مزید بند گلی میں بند ہوتے ہوتے آتھ پاؤں مارتے ہوئے کبھی ترکی کی دم پکڑ رہا ہے کبھی سعودی عرب کی پاکستان کو انڈیا سے بات کرنی پڑے گی میں بار بار یہ دور آتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا بلکہ آج چکہ انڈیا نے بہت گردی کا عمل جاری ہے اور فیسلیٹیشن کا عمل بھی جاری ہے ابھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں راولہ کوٹ میں ایک بہت بڑا ناؤن قسم کا انٹرنیشنل میلیٹنٹ جو کشمیر اور افغانستان میں لڑکے آیا تھا مارا گیا اب وہ وہاں تھا تو مارا گیا کسی نے اٹھا لے جا کے رات ورات وہاں مسجد میں بٹھا گولی تو نہیں ماری اور جب وہ وہاں تھا اور ہم کہتے تھے کہ ایسے لوگ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تو آپ ان کو اس طرح کھلے عام تبلیغ کرنے کی اور فیسلیٹیٹ کرنے کی اور ٹریننگ کیمپ سے ہوا تھا تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ انڈیا کے دروزے ان پہ پرمنٹ بند ہو جائیں گے بات ہی نہیں ہو سکے گی اور ان کے لیے جو افغانستان جیسا ملک بھی ان کو آرڑی آنکھیں دکھا رہا ہے تو ایران کا پہلے یہ سیچویشن ہے سعودی عرب کے ساتھ آپ جیو پولٹکس کے کانٹیکس میں ساؤتھ ایشیا پرسائزلی پاکستان بھارت اور کشمیر آہ کے پکچر آہ پھر ہمیں بتائی ہم بہت بہت شکر گزار ہے آپ کے وقت دنگے شکریہ بیوز بات چیز سن رہے تھے بریسر حمید بشانی صاحب کی ان کے اپنے ہی شو دھرڈ اپینین میں آج کی بات چیز دیکھ سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ اسی چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں پی پال پی ٹریون یا کریڈٹ کار کے زی ے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو ضرور کیجئے اور ہماری اپس امازون اپل اینڈروڈ اور راکو پہ دونلوڈ بکجئے موسیقی